اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ممنات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نجفی ہول کے منتظمین نے یہ آخری لیکچر کی درخواست کی ہے جس میں ہم ماہ رمضان کو ودا کرنے کی بات کرتے ہیں زکاة فطرہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تھوڑے پوائنٹس بتائیں بتاؤں اور بس یہ ثابت قدم کیسے رہے ہم یا ماہ مبارک کا ورمضان کا مہینہ کس لیے ہے یہ چند باتیں کو ملا کے آج کا لیکچر ہوگا سب سے پہلے ہم زکاة فطرہ کے بارے میں دو تین اہم پوائنٹس جو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب علم کا مجمع ہے آج تو ابھی تو عورت و فق میں ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکی ہے کیونکہ درخواست کی گئی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ چند مسائل سب سے پہلے ہم یہ جانیں زکاة فطرہ ہے کیا زکاة فطرہ زکاة بدن ہے ایک ہے زکاة مال مال کی حفاظت رہے اسی لئے زکاة مال پر دیا جاتا ہے ایک ہے زکاة فطرہ جو زکاة بدن ہے بدن کی صحت من دی بدن کی سلامتی بیماری سے بچنا لمبی عمر سکون واری زندگی بدن کے استعبار سے تو یہ زکاة فطرہ ہے تو کتنا کمتی ہے یہ عبادت کتنی کمتی ہے کہ ہماری تندورس صحت کے داروں مادارے ہزار نعمت ہے ہزار نعمت ہے اور دوسری بڑی بڑی سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ تب ہی قبول ہوتا ہے جب انسان زکاة فطرہ ادا کر دیتا ہے جب تک روزے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قبول نہیں ہوئے ہیں اس کا ٹائم فکسٹ ہے اس کا ٹائم یہ فکسٹ ہے نماز سے پہلے زکاة دینے ہیں پھر نماز اگر جو لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں جو غیبت میں مستحب ہے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو واجب ہو جائے گی مگر ابھی مستحب ہے تو جو نماز عید پڑھنا چاہتا ہے ان کو پہلا ان کو چاہیے کہ زکاة فطرہ دے پھر نماز عید پڑھے جو نماز عید پڑھنا نہیں چاہتا تو وہ نماز زہور سے پہلے دے لعنی زکاة پہلے ہے پھر نماز ہے یہ امپورٹنٹ ہے پھر ہم دیکھیں کہ زکاة جو ہے اس کا ٹائم موین ہے اسی لئے ہم دیلے نہیں کر سکتے ہیں اور خومس اور زکاة میں ایک بہت بڑا فرق ہے خومس ہر ایک پر اگر جو جس نے سیو کیا کچھ بچایا سال میں تو خومس واجب ہے سب اپنا اپنا نفسہ نفسی ہے ایک بچی ہے ایک بیٹا ہے بیٹی ہے اس نے کچھ بچایا سال میں بالک ہو گئی تو وہ اپنا خومس دیں گے اسی طرح ہر کوئی عورت اپنا خومس مرد اپنا خومس بچے اپنا خومس زکاة فطرہ میشہ نہیں ہے جس پہ جن پہ لوگوں نبتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈنس مثال کہ دو علی گھر چلا رہا ہے علی بریڈ وینر ہے وہ کماتا ہے تو وہ سب جو ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو ان پہ نبتے ہیں نان نفقہ کے لئے وغیرہ ان کا سب کا فطرہ یہ دے گا علی دے گا اگر ایک بیوہ عورت ہے یا ایک عورت اس کا شوہر کو پاس کام نہیں ہے عورت کام کرتی کھانا پکانے کا وغیرہ جو کام وہ کرتی ہے اس پہ گھر میں سب لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نبتے ہیں تو فاطمہ ان پہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ سب کا زکاة فطرہ دیں گی تین کیلو پر ہر انسان کے پیچھے اترین کیلو کس پہ دیں گی جو آئیت اللہ سستانی کے نزدیک جو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہو جس کو سٹیپل فوڈ کہتا ہے وہ اس پہ نکالیں گے جیسے ہم چاولے کونسے والے کلو والے چاول دینا ہے ہائی کالیٹی والا دینا ہے لو کالیٹی والا دینا ہے تین تین کلو پر پرسن تو اس طرح آئیت اللہ خوی تو اجازت دیتے تھے آئیت اللہ خوی تو خجور پہ دینا زیادہ سواب ہے مگر سستانی خجور سٹیپل فوڈ میں نہیں آتا روز مرہ کھانے کا نہیں آتا ہے تو اس پہ سستانی والے نہیں دیں گے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس پہ مگر آئیت اللہ خوی میں جو باقی ہے وہ خجور پہ دے سکتے ہیں خجور بھی کونسی کالیٹی اس میں بھی کالیٹیز ہیں تو تے کریں کونسی کالیٹی بھی دینا ہے تو دماغ میں گزہ ہو کونسی گزہ پر دے رہے ہیں اور اس کی قیمت کیا ہے اس کی مطابق تین کیلو ملٹیپلائی کر دینا چاہیے پس پھر پھر آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سید گھر سید کو بھی دے سکتا ہے اور سید کو بھی دے سکتا ہے دونوں طرح سے راستہ کھل آئے مگر شرط کہ کھلم کھلم گناہ نہ کریں بے پردہ عورت تو ہو یا مرد ہو تو دھاڑی منوانے والا نہ ہو کھلم کھلم گناہ نہ کرنے والا ہو تو وہ مگر غیر سید سے غیر سید کو دے سکتا ہے بارہ امام شیعہ غریب بارہ امام شیعہ ہونا چاہیے تو بارہ امام شیعہ وہ غریب ہو کھلم کھلم گناہ نہ کرتا کرتا ہو وغیرہ ان کو دیا جا سکتا ہے اور فطرے کو تورہ نہ جائے یعنی بدن کی زکاة ہے تو توڑا نہ جائے تاکہ سہت کے لئے ہم نکال دے سہت کو نہ توڑا جائے مطلب یہ ہے تو جیسے کسی گھر میں پانچ لوگوں کا فطرہ دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے ڈائی یا ڈائی دوسرا گھر پہ نہیں ایک فطرہ ٹوٹے گا ایک دو لوگوں کا ایک گھر میں دو دوسرے گھر پہ دو یا تو پانچ ایک گھر میں دے دو فطرے کو توڑنے سے بچائے رکھے تو یہ اچھی بات رہے گی اپنے شہر میں غریب ہو تو بہار نہیں دے سکتے میں ہیدر آباد نہیں دے سکتی ہوں اگر کراچی شہر میں غریب موجود ہے غربہ فقراء موجود ہے تو میں دوسرے شہر میں فطرہ نہیں دے سکتی وہیں دینا پڑے گا تو یہ بس اتنا سا نہ سای ضروری اتنا کافی ہے اور یہ چیز آخری ضروری ہے جو ابھی علماء خاص اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہی نوٹ جو ہم زکاة فطرہ کے لئے نکالا ہے وہی انٹیک اس کو عدل بدل کچھ نہیں وہی دینا ہے بارہ امام غریب مستحق کو وہی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا گی نہ جیسے ہم نے وہ پیسے نکالا بس وہی سیدھا جا کے ان کو دینے کا ہے آرائی یا تو پھر ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں اجازت ہے مگر اس سے زیادہ ثواب ہے کہ عید رات کو دے تو قرض کے طور پر دے دے ماہ رمضان میں پھر ایجسٹ کر دے شب عید شب عید کا ثواب سب سے زیادہ ہے مگر اسے ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں تو بس اسی طرح ہم فرض کرے ماہ رمضان میں جو دے بھی دیا قرض کی نیت کے بغیر تب بھی ایکسپٹڈ ہے قبول ہے تو مجھے لگتا اتنا مسائل کافی ہے اب میں یہ چاہوں گی کہ ماہ رمضان اختتام پہ پہنچ رہا ہے میں نے آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا اور بس ہفتہ ہفتہ سے بھی کم مشکل بچا ہے ہمارے معصومین کی کیا حالت ہوتی تھی جب آخری ہفتہ ہوتا تھا آخری عشر آ جاتا تھا بس اکیس رمضان سے گھریہ وزاری شروع ہو جاتی تھی ہمارے معصومین اتنا گھریہ کرتے تھے نکھاسکہ امام علی اور امام سید سجاد کے روایت میں تو بہت زیادہ مل رہا ہے اور ہر معصوم اتنا گھریہ کرتے تھے اتنا گھریہ کرتے تھے کہ گھویا بے ہوش بھی ہو جاتے تھے کہ مہر رمضان رخصت ہو رہا ہے اللہ کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اللہ ہمارا محزبان تھے ایک ایک سانس کے تصویر کا سوا ایک ایک آیت کا ایک ختم ایک قرآن کا سوا یہ سب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اتنا عظیم و شان مہینہ ابلیس سب ہی نکلے گا بہار ایک مدد ہمیں ملی تھی ابلیس کو اللہ نے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلے گا تو جوش اور جوش انتقام سے نکلے گا ان کو پتا ہے اتنا جوش انتقام کہ وہ ہمارے وجہ سے کیت کھانے میں جانا پڑا اور خالی اتنا نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مومین شابان کا مومین نہیں ہے اب شبوال کا متقی ہے مومین متقی بن چکا ہے ایک مہینے کی روزہ نماز خیرات صدقات عبادت مسلسل شبیداریاں اتنی زہمت کر کے متقی بنائے تو اس کا جوش اتنا زیادہ ہوتا ہے شبوال مہینے میں تو ہمیشہ ہمارے لئے شبوال کا مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ہے کہ ہم اپنی پوری حفاظت کریں مگر ہم رخصت کرتا کر رہے ہیں میں رمضان کو رخصت کرتا رہے ہیں مگر بہت 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 گمگینی بات ہے بہت بہت دل روتا ہے اور مومین کی نشانی ہے کہ اس کا دل ضرور ہوئے گا جب بیدا کرے گا مہینے رمضان کو کیوں کہ جتنی معرفت ہوگی رمضان کی جتنی معرفت ہوگی شہر اللہ خدا کا مہینہ کی اتنا گریہ وزاری ہوگا کہ اتنا مہینے کو ہم خقصت کیسے کرے ہم خدا حفظ کیسے ویدہ کیسے کرے اس مہینے تو بس یہ ہمیں بہت رو رو کے خدا حفظ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کی رحمت کا مہینہ نعمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ بکشیش کا مہینہ برکت کا مہینہ نعمت کی فراؤنی کا مہینہ جس میں ہمارا دل بھی اتنا نرم ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہے سید سجاد کس طرح ہدایت کرتے تھے کنیز و گلاموں کو ان کا دل اتنا نرم تھا امام سجاد کا کہ اکسرت سے خریدتے تھے کنیز و گلاموں کو کیوں ان کے مالک اتنا ظلم کرتے تھے کہ چھوٹی سی بھی گلتی کی اگر گلام کیا کنیز نے چھوٹی سی تو ان کا جسم میں سے کچھ نقص پیدا کر دیتے تھے جسم میں نقص پیدا کرتے تھے کبھی تو ہاتھ توڑ دالتے تھے کبھی پیت توڑ دالتے تھے اتنا ظلم ہوا کرتا تھا سید سجاد ان کو خرید کے ایک سال تک تربیت کرتے تھے پورا سال تربیت کرتے تھے بیچارے بلکل تربیت یافتہ نہیں تھے ظلم ہی ظلم کو دیکھے تھے تو پورا سال تربیت کرتے تھے اور جب اٹھائیس شابان تک پورا سال شابان تک ایک ایک گلتی بتا دیتے تھے کیا کیا وغیرہ اور ہیڈائیت کرتے تھے تربیت کرتے تھے مگر اٹھائیس رمضان مگر یہ رمضان جب آتا ہے ماہ رمضان تو کسی کو کچھ نہیں کہتے رجیسٹر رکھا تھا انہوں نے اور رجیسٹر میں ہر ایک گلتی لکھ لیتے تھے کہ اب شابان تک کہتے تھے امرو بالمعروف نے انہیں منکر تربیت ماہ رمضان میں ان کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اٹھائیس کو ایک ایک کو الگ پہلے بلاتے تھے مختلف روایت ہے میں اس روایت کو پسند کروں گے جس کو میں ابھی پڑھ رہی ہوں ایک ایک کو گلتی بتاتی لٹرالی کامپنے لگتے تھے کیوں شک ہو جاتے تھے ان کو خود کو بھی نہیں پتاتا کہ گفلت میں انہوں نے یہ گھتاؤ کی ہے جب امام بتاتے تھے تب انہوں نے یہ لائس کرتے تھے کہ ارے ہم نے یہ گلتی کی تھی ہم نے یہ گلتی کی تھی ان کو فوراں یاد آ جاتے ہیں مگر امام یاد دلاتے تھے یعنی اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کئی گناہ گفلت میں کرتا ہے کئی گناہ کرتا ہے جہالت میں کرتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ تاکہ اس کی توبہ کرے آئندہ یہ گناہ واپس نہ کرے جب کامتے تھے جب کامتے تھے تو سعید سجادیہ یہ بھی درس دیتے تھے کہ آج ایک انسان کے سامنے تم کام جاتے ہو جب تمہاری گفلت کے پیپرد ہٹایا گیا تو قیامت کے دین میں رو برو اللہ کے سامنے ہوں گے تو کیسے کام پو گے کس طرح کام تم کامنے والے ہو اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ گے گفلت اختیار نہیں کرو تم خود پتہ ہی نہیں چلتا انسان کے بیدار دل ہونا چاہئے اللیٹ زندگی گزارنا چاہئے گناہ سے بچنا ہے ہر لمحے بچنا ہے جہاں ہم بعد میں کریں گے کیسے گناہ سے بچائے جائے اپنے آپ کو تو ایک ایک کو بتاتے تھے پھر انتیس کی رات کو سب کو ساتھ میں جمع کرتے تھے اب تو ہر ایک کو الگ الگ بتا دیئے تھے اب جنرل سب کو بتاتے تھے کہ میں نے آپ کو سب کو گلتیا دکھا چکا ہوں اور آج شب انتیس ہے ماہ رمضان کی یہ وہ شب ہے کہ ہر ایک کو اللہ مغفرت عطا کرتا ہے ہر ایک کو مغفرت عطا کرتا ہے نہیں چھوڑتا ضرور مغفرت عطا کرتا ہے یہ مغفرت کی رات ہے تو انسان سوچے کہ یہ رات آ گئی ہے سعید سجاد فرماتے ہیں تم ایک ایک کو تمہارا گناہ کو اب یاد کرو اب توبہ استغفار کرو اللہ کے پاس معافی مانگو بس پھر شروع کرتے تھے امام کہ میں نے اب آپ کو سب کو معاف کر دیا ہے تاکہ خدا مجھے معاف کر دے قرآن کی جو آیت ہے نا اس پہ مولا تفصیلی بات کرتے ہیں سورہ نور چوبیس نمبر کا سورہ بائیس نمبر کی آیت اتنی نورانی آیت ہے تم ایک دوسرے کو بخش دو معاف کر دو درگزر کر دو نظر انداز کر دو کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ تمہیں درگزر کر دے اللہ تمہیں نظر انداز کر دے تو پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے تمہیں کیسے توقعات کر لیا کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گا جبکہ تم نے لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے تو پہلا قدم میں تم لوگوں کو معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو میں آپ سب کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر توبہ مقفرت کی طرف اتنا توجہ دیتے تھے کہ تم سب اللہ کے پاس اپنی اپنی خطاؤں کو کی معافی مانگو طلب کرو مقفرت طلب کرو اور پھر میں نے تمہاری گلتیوں کو معاف کیا تاکہ تم میری گلتیوں کو معاف کر دے پہلے ان سے کہا اب دائریک اللہ سے بات ہو رہی ہے تو پتہ امام درگزر معافی کا اہم درس دے رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کی ہے بگس کینا حسد نفرت انانیت مہ نفاق سب کی شفا وَعَذِدْ غَيْضَ قُلُوبِنَا اور ہمارے قلب میں جو غائے غائز غضب ہے بگس کینا غصہ ان سب کو تو ختم کر دے دعا کرتے ہم تو جب تک تم دوسرے کو خطاؤ کو معاف نہیں کرو گے جب تک اللہ سے ہرگیز درگیز توقع نہ رکھنا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا ایک پہلہ قدم ہمیں اٹھانا آئے تو پھر اللہ دس قدم آکے ہمیں اٹھا لے گا پھر عجیب بات پیش کرتے تھے مولا تم سب مل کے مجھے کہو اللہ اکبر چوتھے مام سب کو فرماتے ابھی وہ سب مل کے امام سے کہے معصوم ابن معصوم ابن معصوم کہ تم سب مل کے مجھے کو اے علی ابن حسین جس طرح تم نے ہماری خطاؤں کو گوھر سے دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد لکھتے رہے اسی طرح علی ابن حسین خدا بھی تیری خطاؤں کو گوھر سے دیکھتا ہے اور لکھ لیتا ہے تیری نام آئے عمال میں یعنی انسان ہوتے خطہ کو پکڑ لیا تو معبود تو کتنا شانہ ہے وہ تو نیتوں کو بھی پکڑ لیتا ہے پھر فرماتے تھے جس طرح تم نے ہماری خطاؤں کو لکھا اللہ تمہاری خطاؤں کو لکھ لیا ہے اور خدا تو نیتوں کو بھی لکھ لیتا تو پہلے تو ہماری خطاؤں کو معاف کر ان سے کہہ رہے کہ تو مجھے کہو امام ان کو ریپیٹ کرواتے ہے یعنی کیسی تربیت کرتے ہے کہ امام اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک نئے انسان بن کے نکلے ریپیٹ کرواتے تھے کہ علی بن الحسین ہماری غلطیوں کو درگزر کر تاکہ تیری غلطیوں کے خدا درگزر کرے جس طرح تُو چاہتا ہے کہ تیرے پر رحم کیا جائے تو پہلے تُو قدم آگے بڑھاؤ تم ہمارے پر رحم کرو جب تمہاری خطاؤں میں دکھتا ہے تم کامپ نہیں لگ جاتے ہو تو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا تم اللہ کی حضور اللہ کے سامنے خرار رہے گا اللہ ساری خطاؤ تمہیں دکھائے گا تو اس وقت تمہاری کیا یعنی پورا ویڈیو ہم خود دیکھیں گے ہمارا پورا ویڈیو گناہ جو ہم کر رہے جو نیت میں فطور ہم خود ہمارا ویڈیو دیکھیں گے ایک ایک جملہ امام ریپیٹ کروا رہے یہاں تک سید سجا رونے لگتے اتنا گھریہ کرتے سب رونے لگتے گلام کنیزو منظر دیکھ رہے امام اب رونے لگتے پھر امام ان کے طرف کیا دیکھو میں نے آپ لوگوں کی ساری خطاؤں کو نظر انداز کیا ہے پھر اب آپ سب خدا سے کہو اب دیکھو امام سے ڈائریک کر کہلوایا امام نے اب کہتے تم سب مل کے خدا سے کہو کہ جس طرح علی نے ہمیں معاف کیا خدا آیا تو تُو علی ابن حسین کو معاف کر دے پہلے ان سے معاف کر دے علی کو جہنم کی آگ سے نجات دے پہلے ڈائریک معافی پھر خدا سے معافی منگ آئے ان سے ریپیٹ کرواتے تھے امام آمین کہتے تھے جب وہ کہتے تھے جب خدا سے بات کرتے خدا ان کو معاف کر دے تو امام آواز ولن سے آمین کہتے تھے اب آپ سب کو اللہ کی راہ میں میں نے آزاد کر دیا تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے دیکھو تو امام کا ایک جملہ یہ تو میں بہت شوٹ کر رہی ہوں کیا کہتے ہیں کہتے کہ آپ سب کو اللہ کے راہ میں میں آزاد کر دے کیوں تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اتنا عطا کرتا اللہ اتنا دیتے کہ بے نیاز ہو جائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اتنا پھر امام سب کو دے دیتے یعنی اتنی تربیت کی اب مال مال سب کو مال مال سے مال بھر دیا اتنا مال دیا اتنا دیا کہ ان کو آزاد کر دیا کہ کسی کے آگے ان کو جھکنا نہ پڑے بے نیاز ہو جائے بس اپنے پیر پہ کھرے ہو جائے اتنا دے کے پھر رخصت پڑتے تھے آج سید سجاد ہمیں سکھاتے ہے کہ ہمیں بھی ڈائری رکھنا چاہیے گفلت کی زندگی سے بچنا چاہیے ہمیں لکھ لینا چاہیے محاسبت نفس کرنا چاہے ہمیں ہماری عادتوں کو بدلنا چاہے ماہ مبارک کیوں آئے اب ہم یہ دیکھیں ہماری عظیم ذمہ دار اب شروع ہوتی ماہ رمضان ماہ رمضان کے لئے نہیں ہے ماہ رمضان اگیارہ مہینے کے لئے ہے کہ ہم کیا بنے ماہ رمضان ہم نے کیا بنایا اگیارہ مہینے ہم کیسے زندگی گزاریں ہم کس طرح گناہ سے بچیں ہم کیسے نہیں زندگی کا آغاز کریں یہ ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے آخری لیکچر بہت کمتی لیکچر ہوا کرتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بہت بہت ضروری ذمہ داری ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو استقامت یعنی جواب استقامت اتنا امپورٹنٹ استقامت کہ رسول اللہ کو جب آئے سورہ حود کی آیت 112 فستقین کما امرتا جب یہ آیت نازلی تو رسول اللہ نے کہا مجھے یہ آیت بڑا بنا دیا تو سورہ حود اور سورہ واقعہ ہے روایت میں کہ انہوں نے بڑا بنا لیا ضعیف بنا لیا اور خاص کر کے سورہ حود کے 112 آیت کیوں فستقین ثابت قدم رہو کما امرتا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا رسول رونے لگے تھے رسول کے بال سفید ہو گئے داڑی کے بال بھی سفید ہو گئے کیوں میری امت یہ کر سکیں گی حکم آیا ہے ثابت قدم رہنا ہے میری امت یہ کر سکیں گی بس ہم سے یہی مانگا گئے کہ ماہ رمضان جو ہم نے عبادت کی اپنی تربیت کی کیونکہ تربیت کا مہینہ ہے اللہ تربیت کرتا اس مہینے میں تربیت کے لئے مہینہ تاکہ گیارہ مہینہ اس کو جاری رکھ ہے خالی ایک مہینے کے لئے تربیت نہیں تو کوئی ماہ رمضان کا فائدہ نہ ہوا فائدہ تب ہوا کہ اس مہینے میں ہم نے ایسی عبادت کی ایسی عبادت کی اتنا روحانی پیٹرول جمع کیا اتنی ٹنکی کو پورا کیا کہ گیارہ مہینہ یہ پیٹرول ہمارا جاری رہے تو ہم دیکھیں کہ جس کے لئے سور احقاف 46 نمبر کا سورہ ان کا تیرہ چودہ آیت پہ پہلے دیکھو اللہ کیا ہمیں حکم دے رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم ان اللہ 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 یہاں صاف بتا رہے کون ہے جو حقیق مومین ان اللہ 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 ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ثابت قدم رہتے اتنا عظیم بے شک جن لوگ ہونے کا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ڈٹ کے رہتے اس کو نہ خوف ہوگا نہ گمگین ہوگے نہ کسی قسم کا خوف نہ گمگین کچھ نہیں ہوگا ان کو بلکہ آیت چودہ نمبر کی کہتی ہے جزا بما کانو یعملون وہ ہی آمال کے سیلے میں جو انجام دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ دیتا کیا ہے جنت واجب قرار دیتا ہے کوئی خوف نہیں کوئی حزن نہیں نہ کرونا کا خوف نہ بیماریوں کا خوف نہ جادو گھروں کا خوف نہ بد نظر ڈالنے والے کا خوف نہ گم گم کسی قسم کا گم نہ ہو گم ہو تو رسول اہل بیت کی جدائی کا گم ہو اپنے گناہ کا گم ہو اللہ کی نافرمانی کا گم ہو مگر دنیا بھی کسی چیز کا گم نہ ہو اس میں کوئی کسی قسم کا گم نہیں ہوتا اتنا ان کو فائدہ دیتا ہے یہ ثابت قدمی ہم پھر آئے سورہ ہامیم سجدہ سورہ فصیلت فورٹی ون نمبر کا سورہ ان کی تیس اکتیس بتیس آیت دیکھو اللہ کیا دینا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے پہلے وہی بات شروع ہوتی ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ کے رہے قائم رہے فریشت ان پہ نازل ہوتے نازل ہو کے کیا کرتے ہے نہ تمہیں کسی قسم کا در ہے نہ کسی قسم کا تمہیں گم ہو ملائک ان کو خوش خبری سناتے کھلیاں آیت ختم نہیں ہوتی ان کو بشارت دیا جاتے خوش خبری ہو تم سے وعدہ کیا گیا جو جنت کی نعمت و بحش وغیرہ وہ وعدہ پورا کیا جائے گا ہم تمہارے ملائکہ کہتے ہیں ہم تمہارے اس دنیا میں دنیاوی زندگی میں اور تمہارے مددگار ہے اور آخرت میں بھی ہر حال میں جیسے موت کے وقت قبر میں قیامت میں قبر میں اٹھنے کے وقت ہر وقت دنیا اور آخرت میں مددگار ہے تمہارے ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے مدد کرتے اور پھر یہاں آیت ختم نہیں ہوتی ہے بحشت میں وہ سب کچھ تمہیں فرام ہوگا جو تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا اور جو تو طلب کروگے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا یعنی جسمانی نعمت اور روحانی نعمت سب تمہیں مہیا کیا جائے گا یہ کیوں آخر میں آیت کیا کہتی ہے یہ سب کچھ تمہارے غفور الرحیم اللہ کے طرف سے تمہارے خاطرداری کی جائے گی یعنی اللہ تمہارا محضبان بنے گا سات نعمتوں کا ذکر کر رہے سات نعمتوں کہ سات نعمت اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ اگر تم نے ثابت قدم رہی یہ ماہ رمضان کا تم نے جو تربیت کی اب اس کو قائم رہے اپنے کو گناہ سے بچا کے رکھے واجبات کو انجام دیتے رہے تقوی اختیار کیا زبان کی حفاظت کی وغیرہ تو پھر دیکھو کہ تمہیں سات تحائف اللہ دے رہا ہے سات بڑے بڑے گفت تمہیں دے رہے اللہ عظیم انعیت ہے یہ عظیم پہلی اور دوسری بات خوش خبری یہ ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا کوئی حزن نہیں اور پھر تمہیں دیکھو کہ اس بہش کی خوش خبری ہے تمہارے لئے وعدہ کیا جا رہا ہے پھر چوتھی خوش خبری یہ ہے کہ تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی مددگار ہوں گے ملائکہ اور آخرت میں بھی مسلسل مدد ملے گی سوچے ہم یہ پانچ بھی زیادہ زیادہ کہ انسان کو بے ہشت کیسی بشارت ملے گی کہ وہ نعمتوں پہ نعمتوں کی فوران تمہاری جو چم چاہے وہ تمہیں ملتا چلے جائے چھٹی خوش خبری یہ ہے کہ نہ صرف مادی نعمت تمہیں ملے گی بلکہ روحانی نعمت تمہارے شامل حال ہوگی ساتمی اور آخری نعمت خدا تمہارا محض بان ہوگا اندازہ لگائے کتنی بڑی باتیں دیکھو تو ایک چیز مانگی گئے مگر مشکل ہے جب ہی تو رسول نے کہ سارے بات سفید ہوگئے مجھے بڑا بنا لیا میری امت پر کر سکیں گی ثابت قدمی نہیں ہم کیوں نہ کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے ہمارے کوشش کرنا چاہئے پختہ ارادہ کرنا چاہے سارا دار و مدار ہمارا ارادہ کتنا ہم نے پختہ کیا ہے تو یہ ہم نے اس کی سکھ ضرورت ہے تو اب ہم تو پہلی چیز ہم کیا کریں گے شکران نعمت کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا لیلت القدر دیا ہزار و اینوں سے بہتر دیا ساری وجوہت کیا ہے کس وجہ سے قرآن شہر رمضان اندل فی القرآن ہم ماہ رمضان کا نام آتا ہے تو ہمیں فوراں روزہ یاد آتا ہے نہیں بلکہ قرآن یاد آنا چاہئے کیوں دیکھو شہر رمضان انزل فی القرآن اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان کا مینہ رمضان اس لئے ہوا اللہ نے اپنا نام رکھ دیا قرآن میں ایک ہی واحد نام مینشن کیا ہے اور اتنی بڑی فضلت روزہ بھی اسی مہینے میں قرار دیا گیا کیوں قرآن کے وجہ سے تو سب سے پہلے ہمارا قرآن پورا سال متعلیہ رہے پہلی ہماری ذمہ داری جتنا قرآن کا متعلیہ رہے گا اتنا ہم ثابت قدم رہیں گے یہ قمتی ترین کتاب ہدایت کہ اللہ نے عطا کی ہے تو پھر ہمیں بہت خیال کرنا ہے نہ بھولے شیطان جوش انتقام سے بڑا ہوا ہے ان کو مقابلہ کرنا ہے شوال کا متقی سے تو ہمیں بہت زیادہ جد و جہاد کرنی پڑے گی عصہ نہ ہو یہ تربیت ہونے والی ہماری اس قرآن کے ذریعے تو پہلی ماں پہلی ذمہ دار علم علم کے میدان میں آنا پڑے گا جو بات ہو چکی ہے یاد رہے کہ ماں رمضان کی خوبی ساری قرآن کے وجہ سے تو یہ روضہ رکھا گیا خدا تاک متقی بنے تو کم سے کم مہینے میں تین روضہ رکھا جائے مینیمم تین جو شیطان سے بچنے والا روضہ ہے پہلی نو چند جمعی رات بیچ والا بود دس کے بعد والا بود اور آخری جمعی رات یہ تین روضہ تو ایک مومن نہیں چھوڑ سکتا کیوں شیطان کا مقابلہ کرنے میں سلپ نہ ہو جائے ہم اس دنیا میں گفلت میں زندگی نہ گزارے بیدار رہے ہم تو بس تو پھر ابھی گناہ سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہے یہ دو چیز تو آگئے قرآن اور روضہ اب ہم جو مہہ رمضان میں کرتے تھے گناہ سے بچتے تھے تو علماء نے ایک بہترین ذریعہ کیا بتایا ہے امام زمانہ سے اٹیچمنٹ چوبیس گھنٹہ جتنی دیر جھاکتے ہو تو امام زمانہ سے کانٹیکٹ رہے چاہے اگیار اکل اللہ کے ذریعے چاہے زیارت علی یاسین کی ذریعے استغاسہ کے زیارت وغیرہ وغیرہ مسلسل کانٹیکٹ رہے کہ میں گناہ سے صرف اس لئے بچ رہی ہوں تاکہ تعجیل فرج ہو جائے تعجیل فرج کیلئے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچ آتی ہوں تو اسی طرح امام کی زبر دس مدد ہو سکتی ہے جلد امام کا ظہور ہو سکتا ہے ہم سب یہ نیت کرے کہ اس لئے گناہ سے بچ چاہتے ہوں کہ میرے مولا میرے آقا میرے مظلم امام کا جلد ظہور ہو جائے تو یہ چیزیں اٹیشمن امام زمانہ قرآن سے اٹیشمن قرآن اور اہل بیت ایک قرآن سامی تھے ایک قرآن ناتخر سکلین جو رسول نے دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے ہم متمسک ہوں کہ ہر کس گمرا نہ ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ رسول اور اہل بیت قرآن کے ساتھ سٹرونگ رابط ہونا چاہئے تو ہم ہماری تربیت جاری رہے گی پھر ہم کیا کس کو طرف دیکھ رزق حلال رزق کی تلاش کر کون سا رزق ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ کریں گے مگر رزق حرام جائے گا تو رائے حق نہیں ملے گا گمرا ہو جائیں گے بلکہ اتنے حد تک علمہ زور دیتے ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کھانا بھی نہ کھو وہ بھی تمہیں مذہب سے دور کر دے گا تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بہار کا کھانا جت سے بہت بچنا ہے جو بے نمازی کا کھانا ہوتا ہے پھر کون سا اہم کام روزے کے بعد کون سا اہم کام رمضان میں بہت زیادہ کیا ہے نماز 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 کو بہتر سے بہتر بنا ہے کیونکہ یہی نماز برے کام برے بہی سے رکھیں گی یہی میس گیدرنگ شادی سے رکھیں گی ہمیں ہمیں شکران نعمت کریں گی یہ موڈن ٹیکنولوجی تو آج کام آیا کہ ہر گھر امام برگا بنا ہر گھر مسجد بن گئی نماز جماعت پڑی گئی وگیرہ ہم کو کبھی گناہ کام میں نہیں یز کریں گے موڈن ٹیکنولوجی کو تو اس کی وعدہ کرے کوشش کرے اور پھر رزق حلال اور پھر زبان کی حفاظت رسول نے کہا کہ انسان کی ہلاکت اگر زبان کی حفاظت نہیں کی تو ہلاکت ہلاکت دنیا میں بھی قبر میں نے قیامت میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے انسان کو ہونے والا ہے تو زبان کی حفاظت کرے مقصد سلسل ذکر خدا تصویع زہرہ درود لا الہ الا اللہ کے ذکر تصویع اربع سب کا زبان کو جاری رکھے تاکہ زبان خود بخود پھر ذکر الہ میں مشغول رہے گی تو گناہ سے بچتی رہے گی تو یہ نماز کا یہ خیال بھی کیا جائے کہ اول وقت نماز ہر مرجع تقلید سب نے تاقید کہ اول وقت نماز خود بخود گناہ سے رکھیں گی اور نفل نماز جتنا ہو سکے نفل نماز کو زندگی میں اضافہ کر دے اکیون رکعت زمیں برا کام و بے حیائی سے روکتی چلے جائیں گی پھر زیارت امام کی زیارت زیارت پہ جائے عمرہ جائے یہ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھے امام کو سلام کرے امام کی نظر کرم نصیب ہو جائے امام سلام کا جواب دیتے تو ہماری زندگی بدل جاتی نماز کے بار جو آیت اللہ نکھ بکی نے پانچ بات بتائی وہ ہرگیز نہ چھوڑے آٹھ بات آپ سب کو یاد تصویح تصویح زہران آیت القرس تین سلوات وغیرہ تصویح آتے اربع تیس مرتبہ ہے سدہ ہے یا واسو یا وحاب کر کے چودہ مرتبہ سدہ میں وغیرہ یہ کرے اہم ترین چیز دعائے گھریک یا اللہ یا رحمان یا رحم یا مقلب قلوب سب قلوب على دین کس میں آخری رکو ہر نماز کا آخری رکو میں کوشش کرے اور رکو میں بھی بیان پر پر سکتے مگر آخری رکو میں کوشش کرے یا اللہ یا رحم یا رحم ہمیں ثابت قدم رکھ دعائے گھریک پھر دوسری دعائیں جو کنوت میں پڑھ یہ کنوت میں بھی پڑھے آخری رکو میں بھی پڑھے پھر یہ ساری دعائیں جو ثابت قدم کی دعا ہے جیسے سور آل عمران کی آٹھ نمبر کے آیت ربنا لا تزی قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحبنا من لہ دن کا رحم یہ والی پڑھے کنوت میں پڑھے سجدے میں پڑھے سجدے میں قرآن پڑھنا مکروح ہے مگر دعا کی صورت میں پڑھنا مستحب ہے قرآن دعا جو ہے وہ تو مستحب سوا ملے پھر سورة بقرآ کی دو سو پچاس آیت سورة بقرآ سات نمبر کا سورة ایک سو چھبیس آیت جادو گھروں کی دعا کدا کو کتنی پسند آئی کہ ہمیں وفاد دے مگر اسلام کی حالت میں وفاد دے تو یہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا ہمیں ہر وقت پڑھنا ہے جتنا یاد آئے اور سجدہ طویل سجدہ کرے سجدہ شکر کرے جتنا ہو سکے سجدہ کرے سجدہ میں آیا کریمہ لائلہ انتہ سبحانکا انی کنتو من دھالیمین آیت اللہ مرہوم ابراہیم امینی تو چار سو مرتبہ فرماتے تھے مگر ہم جتنا پڑھ سکے سجدہ کے عالم میں لائلہ اللہ انتہ سبحانکا انی کنتو من دھالیمین ذکر یونسیہ یہ پر تصویہ زہرہ تصویہ آتے اربحان اہم ترجین جس کا ہو سکے صدقہ دے صدقہ بلہ بلہ کو دور کرتا ہے سب سے بڑی بلہ ہمارا گناہ ہے جو ہماری دنیا اور آخر دونوں کو ختم کر دیتی ہے تو صدقہ دے اس نیت خدا کہ گناہ کی بلہ ہم سے دور ہو جائے پہلے تو ماف کر دے جو گناہ ہو چکا صدقہ کے برکت سے اور صدقہ کے برکت سے گناہ ماف کر دے اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا کر اس گناہ کی بلہ سے ہمیں بچا صدقے کے ذریعے تو بہت ضروری ہے کہ ہم صدقہ دے اس نیت ہیں ایسی بھی ہم صدقہ دیتے تو سورة توبہ کی 103 آیت آپ متعلیہ ضرور کرنا اللہ رسول کو کہتے صدقہ دے خیرات دے خمص دے زکاة دے جو یہ مالی انداد کرے تو تم کے لئے دعا ان کے لئے بائی سے سکون ہے جب ہم صدقہ دیتے تو فورا امام زمانہ کی طرف سے دعا ملتی ہے چاہے صدقہ دے چاہے خمص دے چاہے زکاة دے چاہے خیرات جو مالی مدد کرتے ہم فورا امام زمانہ کی طرف سے دعا ملتے کیوں رسول کو اللہ کہہ رائے رسول کی جگہ میں آج امام مہدی ہے فورا ہمارے لئے دعا کرتے ہے جس کے ذریعے ہمارے بائی سے سکون ہے دیپریشن ہمارے قریب نہیں آسکتا جب حصوم ہمارے لئے دعا کرے سکن ہے سکون ہے پیس ہے یہ سب تو پتہ یہ چلا کہ یہ بر کرا رکھنے کیلئے ہمیں یہ ثابت قدم رکھ اپنے کو یہ سب چیزیں کرنی پڑے گی پھر آخری مرتبہ یاد دلاؤں گی کہ ہمارے زبان 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 جتنا ہو سکے ہمارے غیبت سے زبان کو بچائے غیبت نہ سنے کان کو نجیس نہ کرے زبان کو نجیس نہ کرے ہم کوئی لے گئے تو شیزادی کی نقشے قدم چلنا ہے تو اٹھ کے چلے جانا ہے تو پھر یہ ہمیں دیکھ ہجاب مکس گیدرنگ سے بچے شرم حیاء کا خیال کرے تو یہ سب چیز ایک ہمارے ثابت قدم رہنا ہے گیارہ مہینہ یہ ماہ رمضان آیا ہی اسی لئے اللہ نے ہم دعا گوے خدا یا واسطہ تجھے ماں میں زمانہ آگا خدا یا واسطہ تجھے شیزادی فاطمہ زہر علیہ سنگ وطریق نیز خاص کا واسطہ دیتے ہمیں ہمارے رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہم بہت غم زدہ ہے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کا حق عدا کرے اور اس کو جاری رکھنے والے مگر یا اللہ تیری مدد اور توفیق بگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تجھے واسطہ دیتے تیری کنیز خاص فاطمہ زہر کا امام زمانہ کا تیرا خاص بندے کا واسطہ دیتے کہ ہمیں وہ توفیق عطا کر تو ہماری مدد کر کہ ہم ان کو ہمارے زمانہ کا زور چاہے سب سے عظیم دعا یہ کہ امام جلد آئے بی بی زینب کا واسطہ دیتے خدا یا یوسف زہر فاطمہ کا فرزند جلد جلد ظہور کر دے تو خدا یا برور دگھار امام زمانہ آپ خود دعا کر جلد جلد ہو جائے حالہ دنیا کی خراب نورمال زندگیا شروع ہو جائے کاروبار شروع ہو جائے لوگوں کی نوکریا مل جائے سارے کاروبار شروع ہو جائے شادیاں شروع ہو جائے سب اچھے کام شروع ہو جائے نورمال سفر حج زیارت عمرہ سب کی سفر شروع ہو جائے پروا دگارہ تو ہماری دعا سن لے آمین سمآمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہ سن لے محمد وآل محمد عجل فرج اجمعین اللہ سن لے فاتمہ وابیہ وامیہ وعالیہ وبنیہ وسر المستوضع فیہا بعدد ما آت بی علمك وآساه وکتاب وکتاب وکتاب